تو دوستو ایک یہ صحاب بچے ہوئے تھے یہ صحاب بھی آگئے میدان میں 2025 چیمپین ٹروپی کو لے کر پاکستان کے آرمی چیپ نے کہا بات یا سٹیٹمنٹ دینے سے پہلے انہوں نے کہا کہ میں گیرا ہویا بندہ زمانی چھ بھلیے اور ساتھ میں کہا میں بکا ہوا بندہ ڈالر وچھ بھلیے انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی ہے چیمپین ٹروپی کیلنے کے لیے تو ہم ان کا ویلکم کرتے ہیں بائی صاحب ہم ان کی سواگت میں کھڑے ہوں گے ہم ان کو اپنے سر اور کندوں پر بٹا کے لاہور کے گراؤنڈ تک لے کے جائیں گے میچز آپ کو پتا ہے کہ چیمپین ٹروپی کے جو میچز ہیں جتنے سارے ہندوستان ورسز پاکستان کے وہ سارے لاہور میں فکس کیے گئے ہیں اب آپ کو لگ رہا ہے کہ پاکستان کا آرمی چیپ کرکٹ میں کیسا جو ہے وہ ایک دم بات کرنے لگا اور ہندوستان کی ٹیم کو ویلکم کر رہا ہے اور ایسا سٹیٹمنٹ دینے کے پیچھے کیا آراز ہے تو دوستو ویڈیو ہے ویڈیو چلاتا ہوں جب ہندوستان کے سپورٹس منسٹر نے جب ایک انٹریو میں کہا کہ بھائے آتنکوادی اور گیم یا کھیل یہ دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتے اس کے بعد سے پھر یہ جناب کا منیر کا یہ ویڈیو سامنے آیا ہے پہلہ اس ویڈیو کو ذرا سنیے پھر کمپلیٹلی بات کریں گے کہ انہوں نے کہا کیا ہے اور کس لیے کہا ہے اور بولتے ہیں کہ میں گرا ہویا بندہ زمانی چھپ بھلی ہے ذرا اس ویڈیو کو سنیے پھر کرتے ہیں بات بی سی سی آئی کو تیہ کرنا ہے لیکن جب میں بی سی سی آئی کا دیکھشتہ تب میں نے ایک ہی بات کہی تھی کہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی کہ آپ بھارت میں آتنکواد بھی فیلاؤگے گولی باری کروگے بم دھماکے کرنے کا پریاز کروگے اور آپ کرکٹ میچ کھیلنے کی بات بھی کروگے یہ دونوں چیزیں ساتھ نہیں چل سکتی پہلے گولی بارود بند کرو بم دھماکے بند کرو آتنکواد کو بند کرو جس دن پاکستان آتنکوادی منصوبوں کو چھوڑ دے گا اس دن کھیل کا میدان سج جائے گا لیکن جب تک آتنکوادی ساجشوں کو وہ سوچتا رہے گا تب تک بھارت کے ساتھ پاکستان میں کرکٹ بھارت کی ٹیم نہیں جانی چاہیے میرا ویکتیگت سوچنا ہے میں نے تب بھی یہ کہا تھا اور اس کے بعد بی سی سی آئی کا بھی سیم وہی اب تک وہ چلا ہے کمورٹس منسٹر کی باتیں آپ لوگوں نے سن لی کہ انہوں نے یہ یہ لیٹسٹ انٹرویو ہے جو چیمپین ٹروپی کو لے کر انہوں نے ان سے سوال کیا گیا تھا انہوں نے یہ جواب دیا ہے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے پاکستان کا آرمی چیپ میدان میں آیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ میں گیرا ہویا بندہ زمانی چپ لیے اور میں بکا ہویا بندہ ڈالر وی چپ لیے تو ہم جو ہے وہ خدا کر ویلکم کریں گے ہندوستان کی ٹیم کا ان کو اپنے سر پہ بٹھا کے اپنی کوپڑی پہ بٹھا کے ہم ان کو لاہور کے جو ہے گراؤنڈ تک لے کے جائیں گے سوچ یہ کتنی بڑی شرم کی بات ہے میں سپیشلی پاکستان کے اس آرمی چیپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ لگتا ہے آہستہ آہستہ آپ نے جو ہے پاکستان کے کرکٹ پہ بھی آپ نے قبجہ جمانا ہے اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سا ہی آپ کا قبجہ ہو سب میڈیا پہ نہیں دیکھ رہا کیونکہ بی سی سی آئے آئی سی سی کی طرف سے بین لگ جائے گا لیکن دوستو یہاں پر آرمی کی ٹریننگ کے بعد اور اب چیمپین ٹروفی پر ہندوستان کی ٹیم کو سپیشلی پاکستان کا وہ گنڈا آرمی چیپ خود انوائٹ کر رہا ہے کہ آئیے ہم آپ کو جو ہے لاہور کے گراؤنڈ تک لے کے جائیں گے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ جو مسئلے ہوتے ہیں وہ سب آپ کی ہی وجہ سے ہوتے ہیں اگر آپ نے کہہ دیا کہ ہم ہیں آپ کی حفاظت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا یعنی کہ آپ کوئی مسئلہ نہیں بناوگے تو مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ مسئلہ بناوگے تو مسئلہ ہوگا مسئلے سے لے کر بہت ساری باتیں ہیں اس کو سمجھئے آتنکوات گروپ سپالنا گزوہ ہن کا نام لینا قسمیر پہ قبضہ کرنا دوسرے دیشوں میں جا کے دھماکے کرنا جو ہے دیشتگردیا کرنا تو اس سے ساپ پتہ چلتا ہے کہ یہ بول رہا ہے کہ وہ جو کام ہوتے ہیں وہ سب میں کرتا ہوں اب اگر میں چاہوں کہ یہ کام نہ ہو ہم آپ کو اپنے سر پہ بٹا کے گراؤنڈ تک لے کے جائیں گے کوئی ٹینشن نہیں آپ کا ویلکم کرتے ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ گنڈا بول رہا ہے کہ آپ ہمارے ایریا میں پورا گولڈ اور جیولری پین کے آئیے ہم آپ کو نہیں لوٹیں گے بڑے بے وکوف ہیں لیکن چیمپین ٹروپی ٹوٹ آزن ٹوئنٹی فائب کے لیے پاکستان جتنی بھی کوسی سے کر لے جتنے بھی چھلا ہے ابھی تو آرمی چیپ نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ قادی آزم بھی اٹھ کے باہر آ کے بھولے کہ آجاؤ یار کھل لو یہاں پہ میری قسم میرے کو لگتا ہے کہ ہندوستان تب بھی پاکستان نہیں جائے گی چیمپین ٹروپک کھیلنے کے لیے دیکھیں پہلے پاکستان نے بڑے پاکستان کا تو یہ ہی ہوتا ہے نیوٹن مارنا جو ہے وہ ان کی پرانی عادت ہے سٹارٹنگ میں بڑے جو ہے اگریسیف طریقے سے کہ اگر نہیں آنا ہے تو متا ہو بھائی ہم تو سری لنکا کو کھلا دیں گے ہم تو سری لنکا کو کھلا دیں گے ہندوستان نے کہا کہ بھائی گلہ پاڑ کے چھلانے کی کیا بات ہے بھائی ہمیں گھنٹا فرق نہیں پڑتا ہم تو تم سے جان چھڑانا چاہتے ہیں وہ تو آئی سی سی کا ایک رول ہے نیم ہے قانون ہے اب کیا ہی کر سکتے ہیں اتنے بڑے ایونٹ ہے اور یہ تو کئی بار دوستو ہندوستان نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھیلنا ہی نہیں چاہتے یہ جو بڑے ایونٹ میں ہے ہمارا ان کے ساتھ سامنا ہوتا ہے یہ بڑے مجموری سے ہوتا ہے اچھا پاکستان یہ بھی نہیں بول سکتا کہ یہ ڈر رہے ہیں ہم سے کیونکہ آٹھ زیرو تو آج بھی چھل رہا ہے اگر یہ آٹھ زیرو نہیں چھلتا ہندوستان ایسا سٹیٹمنٹ دیتا تو پاکستان بول لیتا ہے کہ ہاں یا ٹھیک ہے یہ بندے ڈر گئے اس وجہ سے یہ بات کر رہے ہیں لیکن آٹھ زیرو پہ چھل رہا ہے آٹھ بار ہندوستان جیت چکا ہے پڑوسیوں سے اور پڑوسی ایک بھی بار اس بڑے ایونٹ میں نہیں جیت پایا ہے ہندوستان سے تو کس مو سے وہ یہ بات کرتے ہیں کہ بی سی سی آئی وہ جو ہے وہ ڈر کے ہمارے یہ بات کر رہی ہے کہ ہم تو ان سے مجموری سے کہلتے ہیں اور رہی بات چیمپئن ٹروپک کی سیم ٹو سیم وہی ایشیا کپ والا سسٹم ہے ایشیا کپ میں بھی دوستو آپ نے دیکھا تھا کہ پاکستان بہت چل آیا بہت رویا بہت ماتا پیٹا بہت بطماسیاں کی اور راجہ بطمیز نے ادھنی بطماسیاں کی کہ راجہ بطمیز جو اپنی دیوٹی سے ہٹ گیا اور وہی راجہ بطمیز بولتا تھا کہ میں تو ہندوستان کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا وہی جا کر پھر ہندوستان میں بیٹھ کر 2023 ونڈے ورلڈ کپ میں کمنٹری کر رہا تھا بھائیار ایک بات بتاؤ نا یہ تھوک کے چھاٹنے والے کام کیوں کرتے ہو یار بندہ مرد کی طرح ایک بات کہنا وہ اس بات پر کھڑے رہے کہ بھائی دیکھیں ہندوستان نے کہا تھا ہمیشہ کپ کے لیے نہیں آئیں گے بھائی ساپ بات ایک بار بھول دیا نا تو دماغ ہمارا مت سٹاؤ بس ہم نہیں آئیں گے تمہیں اتنی باتیں کہ کچھ کام نہیں آیا اور آیا بھی نہیں ہندوستان آپ کہہ رہے تھے کہ ہم ہندوستان نہیں جائیں گے ورلڈ کپ کے لیے ونڈے ورلڈ کپ کے لیے تم نہیں آو گے باتماسیاں کر رہے تھے ہمارا میچ یہاں رکھوا دو دماغ میں رکھوا دو ہندوستان نے کہا کہ بھائی جو کھڑنا ہے وہ کھڑ لو ہم نے میچ یہی پہ کروانے ہیں آپ نے آنا ہے تو ادھر کھل لو نئے آنا ہے تو تمہارے لسٹ پہ ہم کروس کا نشان لگا دیں گے چل بھائی آؤٹ آف ورلڈ کپ آپ نے دیکھا کہ پاکستان آیا ٹھوس ٹھوس کے بریانیاں گسائی ہیدر آباد کی اتنا کھانا کھایا اتنا کھانا کھایا کہ سستی اتنی پڑ گئی پاکستانی پلیئرز کو کہ آرمی سے ٹریننگ لینی پڑی پیٹ چھوٹا کرنے کے لیے ٹانگیں اٹھا کے اپنے کمر کو موڑ کے جو مائنوں مائنوں کی پسکیاں پسی ہوئی تھی ہیدر آبادی بریانی کی وہ آرمی کے گراؤنڈ میں نکال دی اینیوی نوستو اب رہی بات چیمپین ٹرافی کی تو چیمپین ٹرافی پہ یہ جتنے بھی سٹیٹمنٹ یہ دیں گے ٹرین کا آرمی چیف دے گا یا کوئی بھی دے گا سپورٹس منسٹر نے ساپ کہا کہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی یا تو آتنکوادی بنو یا تو پھر سپورٹس من بنو دو چیزیں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی اور جب تک آتنکواد چلتا رہے گا تب تک گیم کا میدان یا کیل کا میدان نئے سجے گا یہ بات میرے کو بڑی پسند آئے اور یہ ساپ اور مردانہ بات تھی جو سامنے کی اب ان کا آرمی چیف کچھ بھی بولے کہ میں گرا ہویا بندہ زمانی چھے بھلی ہے میں بکا ہوا بندہ ڈالر ہے پا لیے تو دوستہ کمنٹ سیکشن میں جرور بتانا کہ کیا یہ ان کے آرمی چیف کے انوائٹ کرنے پر یا اتنا جو ہے اب یہ پہلے گصہ کر رہے تھے اب ہاتھ جوڑ رہے ہیں کہ کیا ہندوستان کی ٹیم پاکستان جائے گی یا نہیں جائے گی لیکن اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں میرا اوپینین پہلا بھی وہی تھا اب بھی یہی ہے ایشیا کپ میں بھی یہی تھا اب بھی یہی ہے کہ ہندوستان نہیں جائے گی لیو دوستو میں ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں بابا